اگر آپ ایک جوان ہیں اب تک آپ کی میریچ نہیں ہوئی ہے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں and trust me it will change your life یہ آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے میں نے اپنی first outdoor ministry پنجاب میں ہی کی تھی نوہ شہر میں اس کے بعد میں بہت ساری places پہ invite کیا گیا اور پنجاب کے بعد اگر میں نے سب سے زیادہ کہاں ministry کی ہے تو وہ ہے اریسا اریسا میں ایک place ہے جس کا نام ہے سنبھلپور کوئی time تھا وہاں پر بہت سارا آتنک تھا real terrorism تھا وہاں پر آپ جانتے ہوں کہ گرامسٹن کی موت بھی وہی ہوئی تھی جو ایک missionary تھے جو آسٹریلیا سے آئے تھے اور اس کے بعد میں گجرات گیا ڈیلی گیا from کشمی to کنیا کماری from گجرات to ناغالینڈ خدا مجھے بہت ساری places پہ لے گیا اور ہر جگہ پہ جب youth meeting conducts کی گئی جب جوانوں کی سوائیں لی گئی تب ایک چیز جس کو میں نے دیکھا جو ہر جوان face کرتا ہے میں اس چیز کے بارے میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں honestly آپ کو کچھ لوگوں کا experience بتاتا ہوں some girls اور some boys کچھ لڑکوں کا اور کچھ بہنوں کا آپ جانتے ہوں گے کہ ایک youth ہونے کے ناتے ہم اپنے life میں کچھ چیزوں کا every single day ہم face کرتے ہیں some kind of temptation پہلا جو temptation ہے وہ ہے ویبیچار it's very common second آنکھوں کی ابھیلاشہ کبھی آپ نے دیکھا ہے سو کپڑے ہونے کے بعد بھی آپ کو نئے نئے کپڑے لینے کا من کرتا اگر آپ کسی mall میں چلے جاؤ تو آپ دیکھو آپ کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے نہیں یار یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی ہے آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہو اور آپ کے پاس freedom ہو تو آپ پورا mall گھر پہ لے کے آو گی میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے اتنے کپڑے ہوں گے اور اتنے کپڑے ہیں کہ دیکھنے کے بعد جانتے ہیں کچھ بہنے کیا بولتی ہیں میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں تو اور کیا چاہیے mall چاہیے یا میں نے کئی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ان دنوں میں لڑکوں کی ہیر سٹائل بہت بدل رہی ہے یہاں سے گم یہاں سے گم ایسا لگتا ہے بیس سے روڈ رولر گزر کے گئے سم کائنڈ آف پیپل اج کل ایک نیا پروبلم سٹارٹ ہوا ہے تھیٹرز آپ جانتے ہیں سشان سنگھ راجپوت کے بعد پولی وڈ بہت نیچے آ گیا لیکن اب ایک نئی نوٹنگ کی چال ہوئی ہے نیٹ فلکس پرائیم اب لوگ گھر میں موویز دیکھتے ہیں آدھے آدھے گھنٹے کے اپیسوٹس میں جانتا ہوں آپ ایک یوتھ ہیں آپ کے فون میں یہ ضرور ایپس ہوں گے کئی لوگ اس بارے میں جانتے ہیں کہ ییس بھائی آپ بالکل سچ کہہ رہے ہو میں اپنے لائف میں ویبی چار آنکھوں کی اپی لاشا یا تو کبھی کبھی آپ جانتے ہو ہماری دوستیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جن کے ساتھ رہ کر آپ کا گناہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ڈاکٹر جی نے کہا آج مورننگ میں انہوں نے ایک میسیج پڑھا بائیبل میں جہاں لکھا تھا اوشواسی اور وشواسیوں کا کیا نا تھا میں کلیر کر دیتا ہوں بائیبل آپ کو اوشواسیوں کے ساتھ دوستی کرنے کو منع نہیں کرتی پر وہ آپ کو سنگتی کے لئے منع کرتی ہے there is a difference between fellowship and friendship آپ ہر ایک کے دوست ہو سکتے ہو لیکن سنگتی کا مطلب جانتے کیا ہے اپنی deepest things شیئر کرنا اپنے ambitions شیئر کرنا میں نے کئی بائیوں اور بہنوں کو دیکھا ہے ان کی سنگتیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں سنگتیاں دوستیاں نہیں دوستی سب کے ساتھ رکھنی ہے آپ کو be a friend of all سنگتی جانتے ہیں چاہتا ہوں شاید آپ یہ بات سمجھ نہ پائیں لیکن ایک دن آپ بھی اسی lifestyle میں آ سکتے ہیں ایک دن آپ کو بھی لگے گا it's okay common تو ہے وہ چھے سے بات کرتی ہے اگر میں ایک سے کر رہی ہوں اور اسی marriage کرنا چاہتی تو اس میں غلط کیا ہے آپ چاہتے ہیں youth ان ساری باتوں کا سامنا کر رہے ہیں مجھے لگتا تھا ویبی چھار کا مطلب ہوتا ہے شادی سے پہلے کسی girl کے ساتھ physical ہونا اور شادی کے بعد اپنی wife کو چھوڑ کسی اور کے ساتھ physical ہونا مجھے لگتا تھا یہ adultery ہے پر آپ جانتے ہو bible adultery کو ایک اور نام دیتی ہے کہ اگر تم سنسار کے ساتھ مطرتہ کرتے ہو تو یہ ویبی چھار ہے read it don't be a friend of the world the bible says it means دیکھو دنیا کیسے چل رہی ہے اگر تم بھی ویسے چل رہے ہو it means تم ان کے دوست اگر دنیا بال ایسے سے کٹا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب باہر girls ہیں میں ان کو condemn نہیں کر رہا ہوں وہ بھی خدا کی بچیاں ہیں ہماری دعا ہے وہ بچائی جائیں لیکن آپ دیکھئے باہر جب لڑکیوں کی یا ویرنگ دیکھئے sometimes they show their belly buttons ان کے پیٹ دکھتے ہیں ان کے شورٹس ان کے ٹاپ اتنے شورٹس ہوتے ہیں اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر وہ بیٹ جائے تو ان کا بیٹ دکھتا ہے اگر ایک مسی لڑکی بھی یہ سب کرے تو آپ کو نہیں لگتا وہ دنیا کی دوست ہے میں نے اسی لیے کل رات کو ایک ویڈیو پبلش کیا کیا بہنیں میک اپ کر سکتی دو دن پہلے اور میں حیران تھا کہ بہت ساری مجھے ایسے آشا تھی کہ اس کے بعد کچھ کانٹورورسی ہو سکتی ہے کچھ لوگ آئیں گے ڈس لائک کریں گے کومنٹس کریں گے لیکن I amazed کہ جب مجھے کسی کل بردر نے مجھے کچھ کہا انہوں نے کہا بردر بہتوں نے اس ویڈیو کو بہت پوزیٹیو لی لیا میں آپ میں سے ہر بھائی بہن کو سب سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں سپیشلی اگر آپ ایک کالیج جانے والے یا تو آپ ایک ٹینیجر ہیں یا آپ ایک ایسے وقتی ہیں جو آپ میریٹ نہیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے دنیا کے ساتھ کہیں دوستی تو نہیں کیا میری بہنوں آپ کا پیور ہارٹ آپ کا پیور کریکٹری آپ کا شنگار ہے کچھ دہنوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میں میک اپ کروں گی تو میں اچھی دکھوں گی میری دہن آپ جب سمپل رہتے ہو آپ سب سے خوبصورت دکھتے اور ہم میں سے کچھ بھائی لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں بال ایسے ویسے کٹوا دوں تو دو لڑکیاں میرے کو دیکھیں گی بھائی دیکھیں گی نہیں تجھ پہ ہسیں گی میں اس دن بال کٹوا نہیں گیا میں جب ہی پنجاب آتا ہوں تو ایک ہفتہ پہلے میں بارور شاپ میں ہو کے آتا ہوں تو اس بار جب میں گیا تو وہ لڑکا جو میرے بال کاٹتا ہے وہ مجھے بول رہا تھا سورج بھائی ایک نیا سٹائل کاٹوں میں نے کہا تو جی ایک نئی جھاپڑ ماروں میں نے کہا ایک روپیاں نہیں دوں گا اگر اس کو ٹیڑا بھی کیا تو لٹائپ کو یہ نو ہیسے لٹ کے یہ لٹ میں رکھوں میں نے کہا میں ایسے ہی نکل گیا پیچھے آیا بولا پیسہ میں نے کہا ٹیڑا کیوں کیا بولا بیٹھو 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 سو سیدھی کی مجھے جس کو امپریس کرنا تھا وہ آلیڈی مجھ پہ امپریس ہے سو سوائے یں کسی آلیڈی مجھے ب muchos ہر آپ ب لç ب